موسیقی 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 زخم یا انفیکشن اس کا بتا دیتی ہے کہ اس میں زخم ہے یا انفیکشن ہے اس آب کے ساتھ اس میں موٹے کاغذ کی ایک پائپ سے لگی ہوتی ہے جسے کان کے سراخ پر رکھا جاتا ہے اور وہاں سے 150 ملی سیکنڈ تک ایک سرسراحت والی آواز خارش ہو کر کان کے اندر تک سفر کرتی ہے اور جب یہ آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے آپ کی ایڈروم کے ساتھ تو اس کی جو ساؤنڈ ہے یا اس کا جو ریدم ہے اگر وہ چینج ہوتا پتا لگ جاتا ہے کہ کان کے اندر جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے کان کے خرابی یا انفیکشن موسٹی ایڈروم کے اندر جو یا اس کے پیچھے انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا جو آواز آتی ہے اس پلٹ کر واپس آتی ہے اس میں کچھ ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا ستا ہے کہ ایڈروم پر کوئی انفیکشن ہے یا نہیں ہے انیشنی اس آب کو تقریباً اٹھارہ مہینے سے لے کر سترہ سال تک کے لوگوں پر آزمایا گیا جس سے کان کی انفیکشن کا ایٹی فائی پورشن تک جو ہے وہ صحیح طور پر اندازہ لگایا جا سکا اور اس کی افادیت پہلے سے ایک آلہ آتا ہے جس کو آپ ٹیمپینو گرام کو کہا جاتا ہے اس کو کان کے سراف میں ڈالا جاتا ہے جو ہوا بن جو ہے سیل کی طرح ہو جاتا ہے اور کان کے اندرے کا آواز بیتا ہے اسی سے جو کہ نے مشابت رکھتا ہوا اس طرح کی آب بنائی گئی ہے لہٰذا اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ جو والدیں یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ بچے کے کان میں کوئی پرابلم ہے کچھ تکریف ہے تو وہ اس اپ کے ذریعے اس کو ڈائیگنوز بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایمیجیٹلی اگر کچھ اس طرح کی حوالے سے رکوشنی میوز لینے تو اس سے بھی آپ اس سے فائدہ اچھا سکتے ہیں لہٰذا یہ جو کاغذ کی بنی ہوئی جو اس میں پائپ ہے وہ بھی دستیاب ہے لیکن آپ کی منظوری اگر متعلقہ دارے دیں گے تب ہی یہ مارکٹ میں لانچ کی جائے گی جی اور دنیا بھر میں انفرسکشن کے حوالے سے بہت کام ہوتا ہے چائنا اس میں بہت تیش پرش رہتا ہے اور دبائی میں بھی آپ کو پتا ہے بوش فریفہ جس نے نہیں دیکھا وہ اس کو پتا ہوگا کہ وہ بہت ایک کہلیں اشاکار ہے تعمیر کا لیکن ایک نیا تعمیراتی نمونہ جو ہے دبائی میں سامنے آیا ہے اور وہ ایک بلڈنگ ہے جو ایک بہت بڑے فریم کی مانت نظر آتی ہے زربل پاک ہے جس کے دبائی سفاری میں بننے والا فریم دماغ منفرد امارا جو ہے وان ففٹی میٹر کے دو بلند ٹاورز اس انداز میں آپس میں ملائے گئے ہیں کہ ایک بریج کی شکل ہے اور ان سے منسلک کیا گیا ہے دونوں ٹاورز کو اور یہ نہایت بلند ہے اور ان پہ جو دلکش نقش و نگار اور خوبصورت ڈیزائن بھی ترتیب دیا گیا ہے اور اسے گولڈ ووٹر سے پولش بھی کیا گیا ہے اچھا جی اس امارت رات یہ امارت رات کو تو خوبصورت لگتی ہے جب اس میں رنگ تبدیل ہوتے ہیں لیکن اس میں موجود جو جدید لفت ہیں ان کی مدد سے آپ شہر بھر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی حالی میں شاہکار کو فوٹو فریم سے مشابہ دنیا کی سب سے بڑی امارت کے طور پر گینیز بک اور ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے دبائی میں ہے جناب اور دبائی تو زیادہ لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں تو ان کے لئے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کہ یہ فریم نمارت جو امارت ہے یہ بہت خوبصورت بنائی گئی ہے اور اپنی انٹرسٹنگ اور کہنے اس کی شیپ کی وجہ سے گینیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں بھی اپنا نام درش کروا جائے اچھا جی یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ ایک منفرد امارت جو ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل میڈیا انسٹرگرام اور میک اپ ٹرنٹس کی بات کریں گے میک اپ کے حوالے سے بہت سارے میک اپ آٹسٹ ہیں کورسز کرتے ہیں وارک شاپس کنڈک کراتے ہیں لیکن کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی سپیشالٹی ضرور ہوتی ہے اور یہ جو ہم آپ کو میک اپ آٹسٹ کے حوالے سے بتانے والا ہے ان کا تعلق ہے نورٹھ کوریا سے اور یہ نورٹھ کوریا کی ماہر میک اپ آٹسٹ ہیں جو چہرے پر اتنا حیران کن میک اپ کرتی ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ پچیس سالہ میک اپ آٹسٹ ہیں اور یہ اپنے چہرے پر دیواریں اور پاک بھی نقشو نگار کرتی ہیں ڈبل ایسے آپ کے آنکھوں کو یہ دیکھیں یہ پچیسے دیکھیں بڑی اوزنسی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ بلرڈ سی ایک ایمیز اپنے چہرے پر بنائی ہے اور اتنی آٹسٹک ان کی تخلیقات ہوتی ہیں کہ لوگ اس پر ہزاروں لائکس بھی کرتے ہیں سینکٹو لوگ اس پر کومنٹ بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے علاوہ علاوہ دوسروں کے اوپر بھی اپنے اس میک اپ کے جو سکلز ہیں ان کو پالش بھی کرتی ہیں اور لوگوں پر ایکسپیرمنٹ بھی کرتی ہیں اور ان پر اس طرح کی سائی چیزیں بنا کر سوشل میڈیا پر مزید پاپلر بھی ہو رہی ہیں اس میک اپ کے لیے ووٹر کالر اور وہ دوسرے پینچ بھی استعمال کرتی ہیں اور زیادہ تر سے ان کا کینس ہے وہ انسان ہی ہوتے ہیں لہٰذا انہیں کہا جاتا ہے بھول بھلیوں کی آتس لہٰذا دنیا بھر سے لوگ ان کے فان بن چکے ہیں اور انسٹرگرام پر ان کے مداؤں کی تعداد بات کی جائے تو پانچ لاکھ تیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے تو یہ جناب یہ میک اپ آتس ہیں جو اپنی انوکھی سکلز کی وجہ سے پاپلر ہو رہی ہیں اور ویسے تو اب انسٹرگرام پر آپ جب بہت چار انسٹرگرام یوزرز ہیں جو بہت چار پیجز کو یا میک اپ آتس کو فالو بھی کر رہے ہوں گے مثال سے اب انسٹرگرام اس مجھے سورس کے آپ اپنے فان فالوئنگ کو بھڑھا سکتے ہیں نہ صرف اپنے ریجن کے اندر بلکہ آپ کو بہت چارے لوگ اپریشییٹ بھی کرتے ہیں آپ کا ٹالنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا نے کافی چیزیں آسان تو کر دی ہیں لہور کے کچھ ایوانس بھی میں آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں آج ایوانٹھے جی رمضان مبارک کے حوالے سے دوپہر بارہ بجے امپوریوں مال میں آپ پہ در اس ایکٹیویٹی کو اٹینڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ایوانٹھے جی فری گیمنگ آرز ڈیلی اور یہ ٹھوٹی فائی غالب روٹ بلک بی ون گل برک 3 دوپہر بارہ بجے اگلے ایوانٹھے جی فری برک شاپ انٹرویو سکلز ان سیوی پرپیشن اور دوپہر ڈیلھ بجے بابدہ چون لہور نیکسٹ ایوانٹھے جی رمضان گالہ 2019 صبح گیارہ بجے فورٹس سکوئر مین میبریز فورٹس سٹیڈیم لہور نیکسٹ ایوانٹھے جی ملٹی برانڈیٹ اگزیبیشن ہے دوپہر بارہ بجے اور یہ ایچ بلوک فیز وان کموشن مارک کے دیفنز میں اچھا جی یہ ایکٹیوٹی ہے اپن مائک نائٹ اپیسوڈ 7 رمضان سپیشل ٹائم ہوگا اس کا رات ساڑھے دس وجے یہ اوٹس روف ٹاپ میں ہے اور یہ گل برگ میر مینی مارکٹ جی لہور کے ایوانٹھے آپ کو بتا دیا کان کان سے ایوانٹھے ہونے والے ہیں ابھی چونکہ رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اوئی فوٹ کی کزمشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم بہت زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں فرائی ٹی میں آئیل کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں ہماری نوٹیشنل زویریا سے جانتے ہیں جی زویریا اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بہت زیادہ تلوے کھانے آئیلی فوٹ کے نقصانات پر اکثر وقت آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ نمک کا استعمال تیز مسالہ جات والے پہلے کھانوں کو اس کو دیپ فرائے کر دیا جاتا ہے اس کا جو ہم لوگوں کے کوکنگ میتھڈز ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ٹریڈیشنل فوٹ میں تو ٹھیک ہے آپ لوگ کڑاہی اور مطلب میٹ آرگنز اور بہت سے چیزیں بہت زیادہ تری اور تلی ہوئی چیزوں میں مطلب پسند کرتے ہیں کھانا کھانا کھزیوم کرنا پر اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہماری باڈی کو ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں جس میں ایک تو بدحضنی ہوتی ہے نمبر بن پہ اس کے علاوہ ہارڈ برن ہو جاتا ہے ایک سائلنٹ اگر ایک آپ کے کھانے میں نمک کا بے تہاشا جو استعمال اکثر اوقات کیا جاتا ہے اور کمرشل فوٹ میں بہت دیکھا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک دماغی بیماری ہوتی ہے جس میں بھولنے کی مطلب انسان بھولنے بھی لگ جاتا ہے اور اس کو ایلزمیر ڈیزیز کا جاتا ہے کیونکہ آپ کے دماغ کے ایسے کھلیات بلکل کام کرنا بند کرتے دیتے ہیں اور آپ کی شارٹ ٹم میموری ہو جاتی ہے اور اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ کی کھانا جو آپ کا کھانا آپ کنزیوم کر رہے ہیں کیا وہ ہائیلی سپائسی تو نہیں یا اس سے بہت زیادہ نمک تو نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات کچھ ایسی چیزیں جو جیسے اکثر لوگ بلڈ پریشر پیشنٹس ہوتے ہیں جو ان کے لئے صوریم رسٹکٹڈ ڈائیٹ ہے پھر آپ کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ آپ نے نمک کہاں پر لیا ہے اور وہ اکثر اوقات آپ کے کھانوں میں ہی پریزنٹ ہوتا ہے سو اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں صبح تو پہر شام یا پھر رمزارو مبارک بھی بھی تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی ان کو سائلنٹ ہارڈ ڈزیز کے چانسز دوسرے لوگ کی نزبت زیادہ ہوتے ہیں یہاں میں ذکر کرتی چلوں کہ بہت زیادہ تلے ہوئے کھانے جو ہوتے ہیں وہ مٹاپے کا باعثی بنتے ہیں کہتے ہیں کہ صحیح خوراک کھانی چاہیے زیادہ خوراک کا تعلق اس سے نہیں ہے مطلب ایٹ انہا رائٹ اماؤنٹ ایس اگر اس کی اماؤنٹ ٹھیک ہے اور خوراک اچھی ہے تو آپ ضرور کنزیوم کریں کم مت کھائیں پر یہ ہے کہ کھانا ضرور کھائیں بلکل آپ ختم موس کو مت کریں پر ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ جب آپ آپ کا ہر دوسرا یا تیسرا میل ہائیلی فرائید ہوتا ہے اگر ہم یہ بات کریں اوور آل اس کو دیکھیں جو بچے بہت زیادہ جانب پھوٹ کنزیوم کرتے ہیں یا اس کے علاوہ گھروں میں اکسر اوقات بہت زیادہ تلیوئی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ مٹاپا ایون پورے تمام فیملی میمبرز میں ہوتا ہے اور اگر مٹاپا مٹاپا نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کے علاوہ different complex problems مطلب body generate کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے کہ کہ مٹاپا کے لئے نہیں آتا ساتھ کے بیماریاں لے کے آتا ہے تو مٹاپے میں بھی نمبر ون جو چیز آپ میں چاپڈاون کرتے ہیں وہ تلیوئی چیزیں ہوتی ہیں تلیوئی اشیاں ہوتی ہیں اس کا ایک اور دی میریٹ بھی ہے کہ اکسر اوقات جسے آپ کو بدھاز بھی ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ ہرڈ برن ہے یا آپ کی ڈیفرنٹ کام کرنا بند کر دیتے ہیں پر اسی کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور کا ایشیو بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو کہ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ انیمل فیٹس لیتے ہیں اور لارڈ لیتے ہیں چربی والی گزائیں یا پھر وہ جو کھانا گوشت کو چربی میں پکانا یا اس کے علاوہ سیڑی پائی نہاریا یا پھر بڑا چھوٹا گوشت ایسے انمانٹڈا انہیجینک چیزوں میں اکثر اوقات بن رہوتا اور لوگ باہر سے لے رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی آپ کا دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز بھی ایک سائلنٹ رس فیکٹر ہے جو لوگ بہت زیادہ تلیوی چیزیں کھاتے ہیں اس پر ہائی گلایسیمیک ہوتا ہے ہائی گلایسیمیک دن میں صرف ایک یا پھر چلیں میکسمم دو بار آپ لائٹ ہو بھی ہیلدی پلانٹ بیسٹ میں تلیوی کوئی چیز کھا سکتے ہیں ادروایز جو آپ کا ایٹنگ پیٹرن ہے اس کو آپ کرلد بیکد بوائلد یا پھر سچیند یعنی کہ گوشت یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی گزہ جب اس کو تلا جاتا ہے یا پھر اس کو ٹوٹلی اس کو فرائے کیا جاتا ہے ڈیپلی فرائے کیا جاتا ہے یا شیلو فرائے کیا جاتا ہے تو اس میں کیلوریز تو ریزہ پہتی ہیں پر ساتھ ساتھ آپ کے جو ہیلتھ دی میریٹس ہیں وہ بھی آپ کو ہونے لگ جاتے ہیں یہاں میں بتاتی جاؤں کہ وہ خواتین جو کہ آج کل جیسے کہ ٹائم ہے اور اس میں رمزال مبارک میں لوگ سروکات بہت زیادہ تلیوی چیزیں سموسے پکورے کچوریا اور اسی طرح کی کوئی اور مغرگن اشیا افتاری میں کنزوم کرتے ہیں اور پورے دن کا کھانا ایک ہی وقت میں کھانا ہی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو جو پروبلمز ہوتی ہیں جس میں ہی سیڈی ہارڈ برن ہے یا اس کے علاوہ بدھزمی کے ساتھ ساتھ ان کو اکثر اوقات نوزیا یا پھر ڈائریا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ باقی روزے بھی نہیں رکھ باتے تو ان کو چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال ضرور کریں ہائیلی فائیبر پوڈ لیں جیسے فائیبر میں ہمارے پاس چیا سیڈ آجاتے ہیں تکپلنگا کا پانی آجاتا ہے پھر اس کے علاوہ کاسنی روگنے بدام انار کا جوس شربت انار ہو گیا اس کے علاوہ شربت سندل ہو گیا اس طرح کی ہیلڈی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کی صحت کے لئے پانی ہے پوڈینے کا پانی ہے بہت ہندہ ہوتا ہے دھنیے کا پانی بہت زبردست ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو پتا ہے آپ کی ہیلڈھ کی لئے اچھی ہیں آپ اس کے ساتھ ہیلڈی طریقے سے لائٹ بھی فیل کر سکتے ہیں اور آپ روز مرا کے معمولات زندگی بھی انجاب دے سکتے ہیں این چیزوں کو آپ کو اپنے ذہن میں بالانشی رکھنا ہوتا ہے خوراک میں امپورٹنٹ مائکرو منرل نیٹریٹس وارڈر اور یہ کچھ سینجیل اویل جسے ملوس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے کونسی غزہ چاہیے ہوتا ہے بہتانے کا مقصد دیتا ہے آپ کی بوڈی جب ہی آپ تلاوہ کھانا کھاتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مٹاپک امرضی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے ضرور ہی ہے جی بلکل ہیلڈی چیزوں کا اپنی خوراک میں استعمال کریں چاہے وہ سیری ہے یا افتاری ہے یا عام ریٹین میں بھی اویلی چیز کو ایوائٹ کریں کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں نو ڈاوٹ اس زیادہ اویل کھانے سے اور ڈی فرائٹ جیزے کھانے سے تو گریلڈ ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ڈسکاشن اور بھی ہے جو آپ اس میں کرنی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیں جاگو لہور ویلکم بیک ٹو جاگو لہور جناب آپ جم ڈسکاشن کرنے والے ہیں وہ آج اجائب گھروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے قوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے نائنٹین سیونٹی ایٹ سے ہر سال اٹھارہ مئی کو والد میوزیم ڈے منایا جاتا ہے اس حوالے سے آج ہم ڈسکاشن کریں گے اور پاکستان میں مئیوزیم کے حوالے سے کتاک آپ محس پہ ہم بات کریں گے اس کے لئے میں جو ان کیا ہے اتشام عزیز صاحب نے جو کہ ریسورج آفیسر ہے مئیوزیم اللہور کے اور اس کے ساتھ 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 جنیر علیہ السلام موجود ہوں گی دونوں کو ملکم کریں گے اتشام عزیز صاحب سب سے پہلے تو میں اس دن کے حوالے سے جانا چاہوں گی کیوں سیلیبریٹ بیسیکلی کیا جاتا ہے اور پاکستان میں اس کے حوالے سے اتنا ایمپورٹن ڈے کو اپنی اس transmission کا اپنی اس morning show کا حصہ بنانے کا شکریہ جہاں پہ ہمیں مئیوزیم کی حوالے سے مئیوزیم کو جو بیسیک فنکشن ہے جو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور جو ڈیفرنٹ لوگ ہیں students ہیں ہماری audience ہیں اور جو foreigners ہیں ان کو یہ شہور دنے کا موقع مل رہا ہے کہ مئیوزیم کی اپنی پورٹنس کیا ہے جیسے کہ وہ آپ کو پتہ ہے ہماری ثقافت کو restore کرنے میں ہماری تاریخ کو save کرنے میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں ہمارے معاشرے کا ایک عام حصہ ہیں کس طرح اب پاکستان جیسے ہمارا ملک ہے اور لیکیلی ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ سات ہزار سال پہلے سے تہذیب سارڈ ہو جاتی ہے مختلف کلٹر پر وان چڑھتے ہیں اور پیسی آف ٹائن جیسے جیسے سنچری گزرتی ہیں ڈیفرنٹ ڈینیسٹیز آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ حکومتیں آپ دیکھتے ہیں بہت سی اقوام یہاں پر آئیں جنہوں نے رول کیا ہر ایک نے اپنے آرٹھ چھوڑے ہیں اپنے تہذیب چھوڑی ہیں ان کے نقش و نگار چھوڑے ہیں اب ان کو بہتر طور پر save کرنے کے لیے ان کو بہتر طور پر رسٹور کرنے کے لیے ہمارے جیسے معاشرے میں میزم ایک اہام ضرورت ہیں اور اب سے کچھ سال پہلے تک تو سوچیشن کافی alarming تھی کیونکہ جو میزولوجی سبجیکٹ وہ ایسا چھوڑیوز نہیں ہوگا پاکستان میں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کیا گورنمنٹ فیکٹر کیا پرائیوٹ فیکٹر ہر کوئی میزولوجی کو میزولمز کو آن کر رہے ہیں نینے میزولمز کھل رہے ہیں بن رہے ہیں لیٹس نیکٹیکز کی مطابق کام ہو رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہے ہیں کہ جیسے ہماری میزولمز بھرڑیں ہماری کلیکشنز بھرڑی ہیں عوام کی تداد بھی اتنا ہی بھرڑی ہیں بہتشنی بھرڑی ہے اتنا ہی طرح موجودہ گورنمنٹ رہے ہیں ہی بھرڑی جلی دنیا یہ ایک ایک بڑا اچھا ٹیپ ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ بھی ایک سٹرانگ حولل دیسل سیمپر بھی انہیں پروجوزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں مزولوجوں کیسے پروموٹ کر رہے ہیں اور ہماری پرائیوٹ شہی کے پرگیت کر رہے ہیں اب دیکھ لیم موجودہ گورنمنٹ کہوں سے ایک سال پہل پرچو کچھ پرائیویٹ میوزیم دو تین اور گورنمنٹ میوزیم آپ کو فنگر ٹپس میں آپ گن سکتے تھے لیکن اب ایک خاصی تعداد میوزیم کی لاہور میں بن چکی ہے یہ بہت اچھا ہے کتنے کو ماکسیم میوزیم ہوں گے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے ایک رف سا اسٹیمیٹ ابھی سے پہلے تک تو اتنے بہت کم تعداد میں تھے لیکن اب دس سے پہنچ سال سے سیجیشن بہت زیادہ ایمپروو ہو گئی ہے اب تقریباً کوئی آپ کو لاہور شہر میں آپ کو تیس سے چالیس میوزیم گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر چھوٹے میوزیم بڑے میوزیم ڈیفرنٹ اسپیکس کے ڈیفرنٹ میوزیم آپ کو نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہو گیا جنیرال لاہور میوزیم کی بات کریں ہم اس کی سنگنفیکنس پر زرہ زیادہ بات کریں کس طرح کا انوائمنٹ ہے کس طرح سے لوگوں کا ایک رسپانس ہے کیونکہ آج کا دن بیسیلی منانے کا پرپس بھی یہ ہی ہے کہ لوگوں کو ان کی ثقافت اور ستیزے سے عویر کرا جائے اگر ایٹسیلس لاہور میوزیم کی بات کریں تو وہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جب سے بنا ہے اسی طرح سے چلتا آرہا اور اس طرح سے چلتا بھی رائے گا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میوزیم جو ہیں ورلڈ وائیڈ 2009 میں بیسیلی یہ کونسیپ جو ہے وہ زیادہ اڈاپٹ کیا گیا تھا انٹرنیشنل دی منانے کا اور تب تقریباً 38 کنٹریز نے پارٹسپیشن کی تھی اور اسی لئے پارٹسپیشن کی تھی کہ ہم لوگ نئے آئیڈیاز جنریٹ کرسکیں اور میوزیم کو انٹرسٹنگ بنا سکیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ اس دن اور لوگوں کے جتنے کوشنز ہوتے ہیں ان کی اکاونٹیبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے پورا سال کیا 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 میوزیم کے لئے اور کوئی بھی چیز جاننے کوشش کریں تو وہ ہوتی ہے ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ نہیں کی گئی کہ لوگ آئیں اور ان لوگوں سے انٹریکٹ کریں کوئی پوستنز کریں لہذا جب سے میوزیم بنا ہے تب سے اسی طرح سے چل رہا ہے اور ابھی بھی آنے والے دو تین سال میں کوئی امپروفمنٹ اس سچ اچھا 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 انٹرنیشنل میوزیم میں ہے آپ کو ہماری لاہور میوزیم اس طرح کی کوئی ابھی تک ترہا اچھا کچھ بھی نہیں ہو تو نہ ہی ایسا کوئی پروجیکٹ ابھی تک پلان کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے ایک سے دو گائیٹورز ہوتے ہیں کوئی گائیٹ بھی زیادہ نہیں ہوتا بچے آتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائنگ پاس کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو پتا نہیں ہوتا وہ دیکھیا رہے ہیں یا پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا بچوں کو کیسے گائیٹ کرنا ہے فیصلی مجیم کی ابھی تک پولیسی بھی نہیں کہ لوگوں کو اچھا گائیٹ کر سکے یا لوگوں کا اپنی ثکافت سے زیادہ لگاؤ ہو سکے ٹھیک ہو گیا ایتشام عزیز اب یہی سوال میں آپ سے کہتے ہیں اس میں میں تھوڑی سی دیشن کتاب ضرور چاہوں گا کہ اب ہمارے مجیمز میں دیشن کا جو پوسیس ہے وہ کافی بہتر ہو چکا ہوا ہے ریسل ہمارے 2013 2016 ہمارے پروجیکٹ ڈیزائن کیا جس میں ہمارے دیشن آف آل میزم کوئی مجیمز کیوں پس اچھی نکل اس کنسوڑیس کیا سمیں ہمارے 80% ہماری کنی ہوا چکی ایر اوڈ چکی ہے آن نا خوری مجیمز سے اللہ میں اس میں ایک اور سوال اٹ کروں گی کہ مانوول طریقہ کار مطلب لوگوں کو اویر کرنا مطلب اگر کوئی بندہ ایک پیکچر یا کوئی ایک سکر دیکھ رہا ہے اس کو اس کے حوالے سے بتانا یا اس کا بیگرانڈ بتانا یا اس کا بیگرانڈ بتانا یا ایک یا دو گائید آپ کو وہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکے ایل سی ڈیز ان سب کی کیونکہ انٹرناشنل ہی میں نے چونکہ وزیٹ کیا ہے اور آئی وز شاکڈ کہ وہاں پہ ہر مومنٹ پہ آپ کو میوزیم کے حوالے سے اس کا پورا بیک گرانڈ اس کی سٹوری اس کا اوریجن سب بتایا جا رہا ہے اس کی بیتی وجہ یہ کہ ہمارے جو میزیمز رہے ہیں وہ ہمیشہ سبی تک گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں تک گورنمنٹ سیکٹر میں کام میزیمز کرتے ہیں آپ پاس ٹیپیکل فرنڈز ہوتے ہیں ان کی مطابق رہے ہیں کہ آپ کو فیسیلٹی سٹریٹ کرنی پتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کی پوریٹی یا اس میں ان کی اس میں شامل تھا ابھی تک آن خوشیت نہیں شامل تھا لیکن اب بھی در پیسی وف ٹائم سیشن بہتر ہو رہی جیسے میں نے کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ پہلے تک واقعی سب کام مینولی ہوتا تھا لیبلنگ کر دی اچھا ایک ابجیکٹ ہے اس کو بس بتا دیا کہ یہ اتنے سے اتنے سن میں ہوا اب اگر آپ لاہور مزر میں آگے دیکھیں تو آپ کو پروپر لیبلنگ لگی ملیں گی جہاں تک گائیڈ ڈی ٹورس کی بات ہے تو ہم لوگ سپیشل ہمارے 10 یا 11 مجھے ہمارے گائیڈ ٹورس پلان ہوتے ہیں اس ٹیم سب وزرز کو پروائیڈ کرنا گائیڈنس پاسیبل نہیں ہوتا اتنے زدہ تعداد میں آتے ہیں لوگ یہ ہمارے پانچے سے چھ سو لوگ بیزر کرنے آتے ہیں سب کو گائیڈ کرتا ہوتا ہوتا ہے کہ جو لوگ پیشل روکیس کرتے ہیں پہلے سے جو اپنا اینوٹیشن بھیجتے ہیں کہ ہم گروپ ہے سکول ہے کالج ہے ڈیلیگیشن ہے ہمیں پتا ہوتا ہوتا ہے ہم ان کو پروپر لی گائیڈنس پل آرینج کرتے ہیں اسی سلسلے میں ہمارا جو پبلک لیشن آفیس ہے وہ اکٹیو رہتا ہے وہ انکرونٹیکٹ رہتا ہے ان کا ہمارے آن لائن نمبرز ادھر ہیں اور اے ان کے آپ بھی اپنے ساتھ آرہا چاہیں میں آئی تھی اور میں بہت بور ہو کے وہاں سے چلی گئی مطلب میں بہت بور ہوئی سوری بٹ نو فنس اتنی بورنگ کیونکہ میں نے میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں کہ انٹرنیشنل اگر آپ ایک بار ایک بار ایک سپوری کر کے آجائیں وہاں پر میوزیم کے نام پہ وہ اپنے جو کہلیں اپنے جو ایک ریوینیو ہے وہ اتنی بڑے پیمانے پہ جنریٹ کرے وہاں پہ ہار چیز کا الگ سی میوزیم نو ڈاوٹ ہم ڈیویلپ کانٹری سے خود کو کمپیر نہیں کر سکتے بچٹے لیٹ دینڈ او دے کوئی پروجیکس کوئی ایسی چیزیں گورمنٹ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس سے اپنی ریوینیو جنریٹ کرے آپ لوگوں کو اتراک کریں کیونکہ اتنی بورنگ جگہ پہ میں تو نہیں جاؤں گے ایسا ہی ہے بچٹے چھو چھوٹے ہوں اور پیرنٹس بھی صرف میں بتا رہی ہوں کہ صرف ٹائم پاس کے لیے کہ بچٹے چپ ہو جائیں جب بچٹے زد کرتے ہیں کہ باہر جانے تو وہ لے جاتے ہیں لیکن ایسا چھ پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کونسے سیکشن میں کیا چیزیں پڑی ہیں ایوین ایٹسیلف اگر میں بات کر رہو اپنی نہیں تھا میں اسلامی سیکشن میں گئی تھی جہاں پر وہ کپڑے ہیں کہ یہ فلان جنگ کے ہیں یہ جنگ میں سے ملے تھے اور اس اچھ ان پر کوئی خاص لگ نہیں تھا کوئی خاص ڈٹیل نہیں تھی جو کہ مجھے بتا سکتی کہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں اور بہت سارے لوگ وہاں پر میرے ساتھ بھی موجودتے ہیں ان کا بھی یہی اسیو تھا کہ ہمیں نہیں سمجھا رہا کہ ہم کیا دیکھ رہا کیونکہ وہ ایک رو ہے آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا اور وہ بس یہ کہ جنگی سامان بس لیکن ہمیں اس اچھ یہ تو میرا بھی ایکسپیرینس ہے تو ہم آپ کے ساتھ اس لئے گلے شکوے کر رہے ہیں اب آپ ہمیں اس کو دیکھنے گے نہیں اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ون جو ابگر آپ سپیسکلی لاہور مزم کی بات کریں چونکہ ہماری بیلڈنگ اٹسلف ہماری جو شوکیسیز ہیں ہماری جو پیڈیسل ہیں تو ہمیں خاص بسیاری بیلڈنگ کسی حد تک پرولوز ہیتی ہیں کسی گیلری میں لیڈنگ کا ایشو ہے لیکن جس کامید بھی دی پیسی آف ٹائم ٹھیک کریں ابھی جو ہماری گیلریز ہماری گیلریز ڈیولپ ہوں گے انہوں گے آپ وہاں پر لیڈنگ نظر آئے گی کچھ گیلریز ہماری ایسی ہیں جسی کچھ مزید ہم چاہتے ہیں اب جیسے جی فرنس آرہے ہیں ہم ان کو بھی ریویٹ کریں تو تب آپ کا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے لیکن کس میں ایک بات میں ایک بات کرتا ہوں کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ میزولوجی کو میزمز کو right from the age of school بچوں کو aware دیتے ہیں اتنے مچورس دیتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں میزولوجی سجیکٹ کیا میزمز سے awareness کیا میٹرک میں انٹر میں گریجویشن میں مستر لیول تک آپ کو پناہ لگتا ہے کہ میزولوجی کے بارے میں اس کے کیا ہوتا ہے یہ فرشن میں بچوں کو ہی کلاس سے سبسط کرنے منشو کلاس میں کچھ باہر میں کافی مزمز دیکھے میں نے باہر میں کچھ باہر میں بچے اللہبہ جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی جہاں پہ واشنٹن کے اندر جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی جہاں پہ ان کو مرڈر کیا گیا وہ ساری روڈ پہ جس کارنوں پہ وہ بنایا گیا وہ پوری بلڈنگ جو آنف کیانڈی میوزیم کے نام سے منصوب ہے اور اس کے آگے سے انہوں نے پوری ایک ایک پوزیشن پہ اس کی لیبریشن ہے and that was so fascinating مطلب مجھے انٹرس میرا ڈیویلپ ہو رہا تھا کہ میں ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر پہ جا رہی ہوں کہ آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا پورے ویجولیزیشن کے ساتھ اس کو بنایا گیا بلکل ایسا ہی بات ہے لیکن انفرشنلٹی ہمیں اب مزم سے میں بھی ہمیں ہمیں سکیورٹی پرکاوشنس ایسی لینی پہتے ہیں پیچھے جو ہلاک رہے ہمارے ملکے انفرشنلٹی اب تو اللہ کا شکر ہے کافی بہتر سیجیشن ہے تو یہ ہمیں جو گیپ ہے سرونٹس کا اور مزم کا پس میں اس کو دور کرنا ہوگا اچھا کیا رہنویشن سے لوگ بچوں میں آئیس آئی گی رہنویشن سے آئیس ہمیشہ ہاتی ہے جب آپ آپ کے through your artifacts properly educate کرے اپنے بچوں کو اب جو لیبلنگ کام نے بات کیا this is one aspect through لیبلنگ جب رہنویڈ کرتے ہیں چیز کو چیز نئے انداز سے ویڈسپلے ہوتی ہے اس کی لیبلنگ پر ہوتی ہے اس کی ڈاکومنٹیشن پر ہوتی ہے اس گیلری کو اس پرسی گیلری کو بالکل لے انداز سے اس کی تذین اور رائش کی جاتی ہے اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیچھے کافی اگزیبیشن اور رائش کی ہیں جس میں ایک ہڑپا سے اگزیبیشن تھی اسے پیچھے ہم نے ایک ہیوز آف کلچرز کے نام سے اگزیبیشن اور رائش کی جس نے ہم نے لاہور بیزن کی کلیکشن سے ڈیفرنٹ اوبجیکٹس لیے جو ڈیفرنٹ کلیکشن کلچرز کو شوک کر رہے تھے دیفرنٹ پیلٹس کے نا یا اس میں پریشورک پیلٹ بھی تھا اس میں اس میں پری اسلامی پیلٹ بھی تھا ایون مغل پیلٹ بھی تھا ایون کنٹمپریری پیلٹ بھی تھا اس کے طرح ہم نئے نئے آئیڈیاس نکال کے نئے نئے پوائنٹس نئے بیلس نکال کے نئے نئے تھیمز نکال کے بیسیقلی سونٹس کو ان کے لیول پہ جا کے جو کیا کر سکتے ہیں اچھا کر تو سکتے ہیں ابھی آج کا دن آپ لوگ سیلیبڈیٹ کریں میوزیم میں کیا ایکٹیوٹی ہوئی آج کے دن جو بیسک مقصد اس دن کا وہ یہی ہے ہماری ثقافت کو ہماری تہذیب کو ہماری ہسٹری کو کا جو تحفوظ ہے جو ریسٹوریشن ہے اس کی اویرنس کریٹ کریں اس حوالے سے لاہور میوزیم میں کوئی ایکٹیوٹی اب اس حوالے سے لاہور میوزیم کا بیسک کام بنتا ہے اس دن کے حوالے سے کس طرح زیادہ زیادہ لوگوں سنس کو ایکٹریٹ کر سکتا ہے میوزیم کی طرف اور ان کی جو بیسک ابجیکٹیو ہے میوزیم کا ریسٹوریشن آف اوبجیکٹ اس کی طرف کیسے اٹریٹ کر سکتا ہے آج کے دن ہم آپ میوزیم میں چاکے دیکھیں ہم نے ٹکٹس پری کی ہوئی ہیں خاص طرح سنس کیلئے کوئی بھی سنس کیلئے ہمارے پاس چتنے بھی ہمارے بروشیرز ہیں پر پبلک ایویرنس ہم فری ڈسٹری بیوٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک اگڈیبیشن بھی اگنائز کیا تاکہ آج کے دن چونکہ پاکستان میں رمضان چل رہا ہے اور اتنی زیادہ تعداد نہیں آج نکلی لیکن اس کے باوجود ایک سٹورنٹسی خاصتر بھی اچھی خاصی تعداد میوزیم میں وزید کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے ہم کوشش کر رہے ہیں برپور طریقے مزید سے مزید اس دن کو بنایں تاکہ کیونکہ ابھیسلی جب تک میوزیم آپ کا رول پلینی کریں گے ٹھیک ہے سٹیٹ کی رسپنسیبیلیٹی ہے آپ کے کورس میں چیزیں آدھ ہونی چاہیے سارا گودھیں ہم اگری کریں لیکن اے دین جو ریلیٹڈ دپارٹمنٹس موسیم ہے اس کے لئے بھی کچھ ایسی کیا آپ لوگ وہ فرنس کا بھی یشو ہوتا ہے اس وجہ سے بھی آپ لوگ کچھ اس طرح کی اکٹیوٹیز نہیں کرنے دیفنیٹی چونکہ لہور مزیم جیسے ادارے پر اولی ایک گرمنٹ شرطہ کے اندران کرتے ہیں فرنس کا یشو باز کرتے ہیں یہی بیسیلی جب ہم compare کرتے ہیں باہر کی مزیم اور اپنے مزیم کو ہم یہی پہ ہم تھوڑی سی ایک ہمارے پاس original artifacts ہیں مزیم جیسے مزیم جیسے بہر آپ دیکھ لیں ان کی پرانی سے پرانی آپ سائٹ پھا کے دیکھ لیں فرانی ہوگی ان کو بجر کا پرانی ہوگی وہ اپنی ڈاکومیٹیشن اپنا ڈسپلی اپنی گیلری ایسے ڈزائن کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بہت کچھ دکھا دیتے ہیں کچھ نہ ہونے کے باوجود ان کے پاس بہت کچھ ایسا ہے کہ وہ اپنے سونٹس کو اٹرک کر لیتے ہیں تک کہ وہ بچے اس ہمیں کچھ اس وقت طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ کی کوئے پیکنکھ اور ایپنے برڑس بھی ایرینج کرنے ہوں پرانی بلدنگ م组 بلدنگ ان میکنی آپ کےсят پر، affiliate vl دیکھیں غ庵ی کیوری ہیں ان کی Spreize پرانی بدای ہیں یہی ہے کہ ہمارے اب جو ریسنٹلی نئے مزم بنے آرمی مزم ہو گیا نیچنل ہسٹری مزم میں ان سٹیشن کافی بہتر ہے اگزاکلی آرمی مزم ہے تو وہ بیلڈنگ نہیں ہے سٹرکچر نہیں ہے کلیکشن نہیں ہے یعنی سٹاف ہے ہمارا پر بہن پر آجد ہے چونکہ پورلی گورنمنٹ شرد اپ کے اندرانگ کر رہے ہیں تو جہاں پر گورنمنٹ کی پیچھلی جیسے جہاں پر گورنمنٹ کی زیادہ توجہ اورلینز فرینز پر اور میٹرز پر رہے اس گورنمنٹ نے کچھ آپ لوگوں کو آس امید دلائی ہے کہ کوئی مزم کے حوالے سے کام کیا جائے گا یا اس سے ریوینی جنریٹ کیا جائے گا ٹورزم کو فروغ ملے گا بلکل ابھی جو میرے علمے میں ہے مجیدہ حکومت کی پولیسی صورت سے کافی بہتر ہے فر دے سیک آف ٹورزم آپ کہہ لیں فرنہا سیک آف مزمولوجی آپ کہہ لیں اب چاروں صوروں میں میزم سے کام ہو رہے ہیں نے نے میزم سمار رہے ہیں ابھی پیچھے آپ نے میزم ایسیسیشن کی بات کر رہی تھی اسی کے لئے فرس ٹائم کشمیر میں ایک 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 دیبیشنل کانفرنس کا اندرکات کیا گیا جس میں کشمیر کا آرکیلوجیکل ایسیٹس کلچھا ہیٹیج کے اسیٹس کیا گیا ابھی ریسنلی بلوجستان کے آرکیلوجل سائٹس اور کلچھا ہیٹیج کو دسس کیا جا رہے ہیں اب ہمیں کن کارنر کو کن پوائنٹ کو مزید اوائر کرنا ہے جو بڑے شہریں سے ان سے نکل کے ہمارے جو رولر ایریاں ہیں ہمارے جو تردیشنل ایریاں ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے ان کو بھی مزید تاکہ وہاں بھی مزم بانسکر وہاں کا کلچھا ہیٹیج بھی ہے جو وہ سامنے آسکر ایمی مزم بزک کیا ہے آپ نے سو رہا ہوں بالکل کیا ہے اور وہاں کی جو کہا جا سکے ایڈوانسمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور ہاں چیز پرپری سکریبatt ہے ہر کچھے جا سک graft receptive بہت زیادہ دسپلند ہے اور بہت زیادہ سکولد اور کولجز جب وہ اناوریےٹ اوائے ہوئے اس کے بعد فاران لوگوں نے وہاں جو اورگناس کریں گے ہوتے ہوئے ہیں اور وہاں گئے بھی ہیں چیز ہٹ آٹھ Thai خ casts WHOフ来تا Hore Museum اور vہنی بھیینے سکری зов ہےering آپ سک splashを22 دوسرگ وہنیڑ بہت بہت زیادہ حلوم ہے اور وہاں پر آپ کے پروپر اسی لئے سکولز جو ہیں وہ ایونیورسٹیز لیول پہ بھی لوگ گئے ہماری اپنی ایونیورسٹی گئی تھی اور کانسل ممبرز گئے تھے یہ دکھانے کے لئے کس طرح سونا نے ارگنایز کیا ہے کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں جا کے اونچہ بولے لاہور میوزیوم میں اسی ہوتا ہے کہ بچے کھیل کودھ رائے ہیں بھاگ رہے ہیں لیکن وہ جہاں آرمی سلگ لگ یہ بھی آپ کی بات اگری ہے لیکن اس میں ہم میوزیوم انتظامیوں کو اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ پیرنٹس ساتھ جا رہے ہیں ان کو بچوں کو خود بتانے کہ it's not a place to play آپ کو تھوڑا ایونیورس میں جہاں ادارے کا کام ہوتا ہے اور میوزیوم کا کام ہے وہیں پیرنٹس کا بھی کام ہے آپ کو اپنی ہسٹری سے ہی تتچ رہے ہیں اب ہم دیکھیں کہ with the passage of time ہسٹری کا سبجیکٹ اور میرے جیسے لوگ بلکل نہیں پڑتے ہیں یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے ہم پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے اب ہسٹری کا سبجیکٹ ہمارا بھی ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے ہمیں ضرورت بھی ہے شکریہ بہت شکریہ بریک لیں گے اور آج آپ کو ہم بیوچی ٹپس دینے والے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاگ الہار دوبارہ سے آپ کو ویلکم کریں گے اور اب ہم بیوٹی کی طرف آئیں گے ہم نے صبح سے آپ کو مہنگائی کے حوالے سے بہت ڈرا دیا ہے لیکن اب ہم کوشش کریں گے اچھی اچھی باتیں کریں افتار پارٹیز کا میں ذکر کر رہی تھی افتار پارٹیز پر جانے کیلئے آپ کو تیاری بھی کرنا ضروری ہوتی ہے کچھ پریشان ہوتے ہیں کس طرح کی ڈریسنگ ہونے چاہیے اور سب سے زیادہ مرحلہ جو مشکل ہوتا ہے وہ میک اپ کا ہوتا ہے تو میک اپ کے حوالے سے آج ہمیں شیبا غیاس نے جوئن کیا ہے بیلا جونا لاؤنج کی آنر ہیں ان کو ہم ولکم کریں گے Thank you so much for coming Thank you so much میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں رمضان کیسے گزر ہے شیبا بہت اچھا جا رہا ہے الحمدلی اللہ لاہور کا آج کل موسم بہت اچھا ہے شکر ہے تو اس لئے بہت اچھا جا رہا ہے بہت بہتر جا رہا ہوگا شیبا آج ہم کیا دسکشن کریں گے یہ بتائیں آج کل جیسے میری پہلے بھی بات رہی تھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے افتار میک اپ کا لائٹ میک اپ اب تو خیر سہور پہ جو سہری ہے وہاں پہ بہت لوگ میک اپ کر کے آرہے ہوتے ہیں بہت جا رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ میری ایک دو ایک دو ایکسپرینس رہے ہیں اور میں ابھی سپاہی شیبا یہ بات کری تھی کہ ہم پہلے افتاریوں پہ جاتے تھے ہم لوگ سہریوں پہ جا رہے ہوتے ہیں اب سہری میرا خیال ہے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم ایسا ہے لگ کیا ٹائم ایسا ہے اور لوگ کیا ٹائم ایسا ہے اور لوگ کیا ٹائم ایسا ہے آپ ترابی جب آپ کرتے ہو تو بارہ ایک ویسے بچ جاتے ہیں تو دیور لائے کہ چلو بھئی ہم سہور کریں اور اس کے بعد ہی ہم ایک دفعہ سکیں اس دوران جب سہری پہ ہم نے کہ فارمولی جانا ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ پروپرلی میک اپ وغیرہ کے لیے خابہ ٹائم کو منم ایک گھنٹہ تو چاہیئے ہوتا ہے بلکل مردہ رات بہت لکی ہوتے ہیں مود ہویا اور چاہیئے ہوتے ہیں نہیں شیبا ایسا نا کچھ مرد اس راتیں کچھ نہیں کافی کیونکہ اب میں جساں بیلہ ڈانہ لاؤنچ میں ہم لوگ میک اپ ہے skin ہے hair treatment اور ملہا کہ جتنا پرسنٹیج مجھے کوئیری مل رہی ہے ومن کی سائٹ سے کہ ہم سکن کے بارے میں بتا دیں complexion کے بارے میں اور اتنا ہی اب جو ہے من سائٹ سے بھی مجھے کوئیری ساری ہوتی ہیں کہ کوئی ایسا treatment بتا دیں ہمارا بھی رنگ گورا ہو جائے اور پیس کے معاملے میں بہت سے لوگ جو پوچھ رہا ہوتے گرمی ہے تو ہمیں sunblock بی بھی کریم یہ ہے ہمارا 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 ایک میرا رہا ہمارا حق یہ ki وہ خوبصورت سے اس پہ کوئی کبہات نہیں ہے چلیس خدا کریں ویدی سکتنا کریں ان آئے خدا کریں تو خیر میں بھی اس کو نہیں کرتی ہوں میک اپ کا دیگر مٹل بڑے بے تہاشا گورا رنگ ہو جانا اور transformation ایسا نہیں make up کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اپنے features کو enhance کریں اور اپنے آپ کو خوبصورت show کریں اور صرف only make up consider میں جہاں بھی جاتی ہوں different میں banks میں بھی جو ہے professional groomer اور motivational speaker جاتے ہوں تو میں وہاں پہ دے ان کو کہتی ہوں make up کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے face پہ تمام وہ 10-15 step کر لیا جو کسی بھی make up کے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو خوبصورت لگتے ہیں نہیں occasion to occasion verی کرتا ہے time to time verی کرتا ہے situation to situation کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس کے علاوہ occasion آپ کا موسم ہے آپ کے day make up different ہے آپ کا night make up وہ different ہے اسی طرح افتار جو ہے وہ بھی different کیونکہ افتار میں آپ کو natural tone آپ کو چاہیے ہوتی ہے نور جیسے کہتے ہیں لوگ چارے ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ heavy make up بہت آپ black smoky dark make up کریں گے تو وہ اس occasion کے لحاظ سے match نہیں کرتا آج ہم افتار پارٹی اس کے حوالے سے ثوڑا بہت آپ کو guidance دیں گی شیبا شیبا کی ہم یہاں پہ demo بھی چل رہا ہے کچھ تیاری گاری شیبا کس طرح کا make up آپ کس طرح کے بال بنیں گے آج ان کے افتار میں تو چکے ہم لوگ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کافی اثر کی ازان سے مغرب کی ازان تا کافی ٹائم ہوتا ہے لیڈیز کیلئے تیار ہونا تو اس میں ہم لوگ تھوڑا سا آپ کہنے کہ glamourous make up بھی ہم لوگ کیونکہ افتار کے ساتھ normally dinner بھی بلکل ایسا ہے اس میں ہم لوگوں نے جو main focus کیا ہے eyes پہ فوکس کیا ہے آئیس پہ بہتا دوں کہ بہت زیادہ ڈاک شیئڈ ہم لوگیں ایس پہ بہتا دوں کہ بہت زیادہ ڈاک شیڈ سب لوگوں کی ذاتر میرے پاس کوئی ریز آتی ہیں کہ فالس eye lashes سب سے مشکل کام مشکل کام اس لئے لوگوں کے لئے ایک دو اس کی basic techniques ہوتی ہیں انشاءاللہ جب ابھی ہم اس stage پہ پہنچیں تو میرے لوگوں کو سوٹا سا guide کریں گے ٹرکس ہوتا ہے آپ اس technique کے ساتھ ساتھ اپلائے کریں وہ ہو جاتا ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن بس یہ کہ آپ کو آئی لیش ہیں وہ اچھی قولیٹی کی آپ یوز کریں جو گلو ہے وہ بھی اچھی قولیٹی کی اچھی قولیٹی کی جائیں گے اور اید کے پاس ہی ہم لوگوں نے دھڑا 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 فیشل کروانا ہے اپنا hair treatment آخری 10 دنوں میں کس کر آئے وہ جو سکن ہے وہ آپ کی اس کا رسپاند نہیں کرتے ہماری سکن کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپیڈرمز پہ جب بھی ہم لوگ کوئی بھی فیشل یا سکن ٹویٹمنٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو پینٹریٹ ہونے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے اپنی کریں لیکن دھڑا دھڑا ہی بہت رش ہونے شروع ہو گیا پہ پوائنٹمنٹس پہ پوائنٹس بک ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اب اس کے بعد شادیوں کے سیدھن شروع ہو گا اس کے لیے تیار ہی اور ایک بہت مزد کی بات ہے میں بہت مزد کی بات ہے میں چاند رات فیسٹیبل کبھی میں چھوٹا سا کر رہی ہوں میں کافی اپنی فرینڈز کو جو شو بی سے بھی میری کافی فرینڈ تھے ان کو میں نے انوائٹ کیا ہے ہم لوگ وہاں پہ بہت اچھا جو چاند کا ایک مہندی پیکج ہے وہ ہم لوگ نے نامس کیا ہے اس پہ ہم لوگ کریں گے مہندی ہے مینکور پیڈکور ہے پلس نیل آٹ بھی ہم لوگ آفر کریں بینگلز میں نے مختلف شہروں سے میں نے مانگوائی ہے وہاں کے بہت مشہور ہیں تو ہم لوگ ایک بہت اچھا اچھا ایک سیلیبریٹ کریں بین میں سے بھیکس کریں اور کچھ زیادہ normal منور سکتے ہیں بالکل بالکل دیکھیں بالوں میں یہ ہے آپ کس قسم کی بالزرگ کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے بالوں کو کھولنا ہے کھولے والے بال ہے تو اس بہتر کہ آپ ان کو straight کر لیں اور آگے جو آپ کا flick ہے یا آپ کا جو بھی forward graduation ہے اس کو ہلکا سا invert کر کے آپ اگر iron کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے سیکنڈ جو easy اور سب سے آسان ہے آپ کا یہی ہے کہ iron curls یا tong کے ساتھ آپ اپنے curls تالیں اور اپنے چونکہ گرمی ہے تو گرمی میں پھول اگر لمبے بال ہیں تو ہم لوگ پرفر نہیں کرتے کہ بلکل کھول لے جائے اور کونکہ افتاری میں آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ کا زیادہ کھانے کا time consume ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بالوں کو آپ اگر جو بھی آپ اپنے curls کرتے ہیں curls کر کے آپ one side پر ڈال سکتے ہیں loose burn بنا سکتے ہیں آج کل breed بہت اچھی چلتے ہیں آپ ان کو light سا curl کر رہے ہیں اور ایک loose breed آپ بنا لیں if you have good healthy hair تو وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور جو flick ہے وہ depend کرتے ہیں short flick ہے تو آپ اس کو open آپ چھوڑ سکتے ہیں otherwise آج کل twist کا بہت زیادہ concept آگیا ہے آپ twisting سے کہتے ہیں آپ چاہے آپ depend کرتے ہیں اگر آپ کا جو ہے face lamba اور patla ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ left or right side پہ اپنی بالوں کو light لے آپ اپنے بالوں کو لے اپنے بہت سالون پہ مطلب آپ گھر پر پہ اگر افتار پارٹی رہے ہیں خواتین کا نہیں بڑا بچاریوں کا problem ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کو ہاتھ بات نہیں اس لئے کہ ان کو در ہوتا ہے ابھی میری right after year ہماری ہے self grooming ہم لوگ کلاس کر رہے ہیں not for professional but for the housewives جس میں ہی ہوگا ہم لوگ چاہ رہے ہیں بہت چھوٹے پیکش میں ہم ان کو 2-2-3 hair doos کرنا ان کو سکھا دیں ان کو basic make-up contouring base application کم از کم کیونکہ ارمالا میرا پہلے بیوٹی salon جہاں پہ صرف ہم پیسہ کمائیں میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان عمام جیسا ہم باہر out of country دیکھتے ہیں ان لوگوں کو بہت گریپ ہوتی اپنے products کے اوپر یہاں پہ جو ہماری ladies بہت محسوم بھی لگتی ہیں وہ چھوٹے چیزوں کے لئے سالون کو رشت کر رہی ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی جیسا ہمارا ایک نیا project ہے وہ بھی ہمارے سب عید کے بعد کیونکہ ہمارے سب عید میں رمضان میں ہم لیتے ہیں تو اس میں ہمارا یہی project ہے کہ اس میں وہ لڑکیاں جو کہ خود نہیں کر سکتی ہیں جو ہے ہائے میکپ کلاسز یا اس طرح کی تو ہمارے یہ project ہے کہ اس میں ہم لوگ جسا اورفن ہاؤس ہیں یا جو چائل کیئر بیوروز ہیں وہاں پہ ہم لڑکیوں کو ترین کریں گے تاکہ وہ جو اپنا کام سیٹپ چلا سکتے ہیں کیونکہ اپنے لئے تو سب کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کونسپٹ یعنی جو میرا اور میرا ہسمنٹ کا ہی ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں اس پر فرم بلیف کرتے ہوں کہ جو چیز میں نے سیکھی اگر میں کسی اور کو سکھاؤں گی اس سے میرے پاس کوئی کمی نہیں سکل تو کمی نہیں آئے گی آپ دیفنیٹلی دوسروں کو سکھائیں گے بھی آپ کا سکل بھی بہتر ہوتا ہے اچھا جی اب یہ ان کے ٹانگ سے کرل رہے ہیں اس کے بعد ان کے جو آگے سے ہم نے ان کا جو فلک ہے اس کو کیسا کیا جائے گا یہ اچھلی ان کا بہت بہت شورٹ فلک تھا تو اگر ہم اس کو ٹویسٹ بھی کرتے تو بال جو وہ باہر نکل جاتے تو ہم نے پھر یہی ہی ڈیسائیٹ کیا کہ اس کو بلوڈ رائے سے ہم لوگوں نے رولر جو ہے جو ہے تیمپوری ہی ہوتا ہے ان کو لگا دیا تاکہ ایک وولیم آجا ان کے فیسے کے اوپر اور اس کو ہم لوگ سائیٹ فلک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جو نورملی فیس کٹ کے اگر سے جو پارٹیشن ہے اس کو بنانا ہوتا ہے ان کا فیس کٹ تھوڑا ان کا ہے اوال اور تھوڑا جو ہے لانگ فیسے اسی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے کہ ان کے سائیڈ پہ میں سارے کرل ڈال کے میں کوششش کر رہی ہوں کہ میں ان کا ساب بالوں کو ایک سائیڈ پہ ڈال دوں کیونکہ اگر میں نے بالوں کو پیچھے ٹائی اپ کر دیا یا یا اگر میں نے پیچھے ٹائی اپ کر دیا یا پھر پھلا اور لما لگنے لگ جائے گا جو کہ پھر اویسلی ایجن پہ بھی آپ کا فیکٹ کر رہا ہوتا ہے کنٹورنگ بہت امپورٹنٹ آپ کا ہر سٹائل اس میں کنٹورنگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کنٹور کرنا بھی ایک ٹیکنیک ہے اور شیبہ اس پہ ہم بات کریں گے فالس لیشز بھی اپلائے کرنے آپ کو بتائیں گے شیبہ ٹیکنیکس بتائیں گی لیکن ایک بیک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جا گلاہار میں اور شیبہ یہاں پر آ چکے ہیں شیبہ کچھ آئی لیشز اپلائے کرنا ہمیں بتائیں گی شیبہ کس طرح سے کیا ٹیکنیک ہے میں چاہوں گی آپ کی کامرے میں دیکھ کر تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ یہ لیشز کیا ہی ہیں یہ بھی بتا دیں ارمالا ٹیکنیک ہے وہ بہت سیمپل لیشز ڈیفرنٹ کسام کی جو ہے آویلیبل ہیں مارکٹ میں ٹیک ہے اس میں جو ہے ڈیفرنٹ کسام کی آویلیبل ہیں مارکٹ میں اور آپ چاہیں تو لیکن اگر آپ ڈینر یا افتار وغرہ میں جا رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ نے ہیوی جو ہے لیشز اپلائے کرنے کی آپ کو زوت نہیں ہے بہت لائیٹ سی مائیڈ سی فائی پوڈ نمبر جو ہے آئیلیشز کا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ نے گلو لگانی ہے جو بھی ہے گلو آپ لیں گے وہ آپ نے لگا کے آپ نے یہ جو آوٹر کورنر ہے اس پر اچھی سی گلو لگانی ہے گلو آپ کو ٹرانسپرینٹ بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے ٹیک ہے بہت آپ کو ٹوہنڈر ٹو فٹی میک اچھی گلو آپ کو پیسٹ کرنا ہے یعنی آپ کوشش کریں پہلے آپ میڈل میں اس کو پیسٹ کر لیں یہ آپ نے ایک دیکھیں میڈل میں پیسٹ کیا ہاں لگایا اس کو اور اس کے بعد ہلکا سا کسی بھی آپ نے برش کے نوک کے ساتھ ٹیک ہے آپ نے اس کو پیسٹ کر لیں یعنی you are good to go with the eyelashes within seconds آپ سینٹر میں جب کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا آپ کا یہ ایزی ایریہ ہوتا ہے آپ کو ہاتھ لگانے کیلئے پیسٹ کرنے کے لئے once جب آپ اس کو سینٹر سے ٹچ کر لیتے ہیں تو پھر یہ یہاں پہ جیسی یہ سٹک کرتی ہے تو یہاں دونوں پہ ہلکا سا پریس کریں گے تو you are good to go with eyelashes and that's it اور یہ اتنی کوئی میڈر ٹیکنکس نہیں ہوتی نومالی آپ ہم جب سیلون میں آپ روٹین میں اپنے خود سے پیسٹ کرنے کی کوشش کرنا تو ہمیں پرابلم آتی ہے کہ ہم کس طرح سے پیسٹ کریں تو یہ ٹیکنک باقی اچھے کہ آپ میڈل میں اس کو پہلے چپکا لیں اس کے بعد آپ سائیڈوں پہ اس کے پریس کر کے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور تھوڑی دے ڈرائے ہونے دیں بلکل آپ نے اس طرح کیا اس کو پریس اور تھوڑی دے ڈرائے ہونے دیں اور اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے مسکارا ہے وہ پہلے لگانا ہے بعد میں نہیں لگانا یہ بھی ایک آپ کی اچھی ٹیکنک ہے اور اس کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کے اوپر ہی آپ آئی لائنر لگائیں اور اس کو جو ہے آپ امیلسی کر لیں ٹیک ہو گیا اچھا شیوہ نوملی خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ لاشز لگانا بھی نہیں ہوتا وہ نے مسکارا بھر کے لگا لیا لاشز سے آنکھوں کی گریس بڑی نکلتی ہے بہت نکلتی ہے آپ کا آدھا میک اپ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہیں جو خواتین جن کا بہت زیادہ جسا رمضان ہوتا ہے اید ہے اس کے بعد شادی کا سیزن ہے یہ تو فالس آئی لائشیز جو کہ آپ کسی میک اپ کے ساتھ لگاتے ہیں ایک ہماری جو ابھی میں آپ کو بتائی تھی بیلہ ڈانر لاؤنش میں جو ہے آئی لائشیز ایکسینشن بھی اب ہو رہی ہیں دے آر سیمی پارمننٹ اچھا لیکن چیپا اس کی احتیاط تو بہت زیادہ نہیں اتنی احتیاط نہیں رب تو نہیں کرتے اپنے جو ہے آئی لائشیز ایکسینشن اگر آپ نے لگوائی ہیں کیونکہ وہ آپ کی اوریجنل آئی لائش کے اوپر گلو کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اس کو بھی زور سے رب نہیں کرنا اس کو بھی آپ نے نہیں کرنا جس یہ کہ آپ کو اس میں واتر پروف مصکارا بھی ویسے تو آئی لائشیز ایکسینشن کے بعد آپ کو مصکارا کی بھی زورت نہیں آپ کتنی اچھی ہو جاتی ہے آپ اس کو آپ کو ٹچپ کروا لیں 3-4 ویکس آپ کے آپ کے نورمالی ایزیلی نکل جاتے ہیں ایک اور چیز میں کلیر کر دوں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم آئی لائشیز ایکسینشن کرواتے ہیں تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اوریجنل آئی لائشیز گرتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ایکچول آئی لائشیز نیچرل ہمارا فال ہے اسی پہ آپ کی نیچرل آئی لائشیز ہوتی ہے انلس اور انتیل آپ ان کو بہت زور دور سے رب نہ کریں رب نہ کریں ایسا تو اس میں کوئی کا باہت نہیں ہے اور 3-4 ویک یعنی رمضان میں میں بہت سی میری کسٹمرز ہیں کلائنٹس ہیں وہ آئی ہیں انہوں نے فرس رمضان کو ایلائشیز لگوالیاں انہوں کو پتا ہے ایسی ٹو گو فرد افتاری ان سہورز و آرام سے جا سکتے ہیں اور شیبا ہم دوبارہ سے بریف سا اس کو کردیں کیا کیا فروا کی skin کافی اچھی تھی بہت زیادہ ہمیں مہنت نہیں کرنے لیکن still ہمیں ان کی skin کو کنسلی کرنا پڑا تھا ہم لوگوں نے اچھا ایک اور امپورٹن ٹپ جب بھی آپ نے make-up کرنا ہے اپنے فیس کو جو ہے پرپیر ضرور کرنا ہے پرپیر کا مطلب مطلب ہے پرپیر آپ لگا لیں اگر کسی کے پورس اوپن ہیں تو ایک کلوز پور کی بہت سی جو ہیں بہت سکتے ہیں چلی ملہت ہے میں کسی برینڈ کا نام لے سکتے ہیں نہیں برینڈ کو ہم نہیں منشن کر سکتے ہیں ایچھا نہیں میں پروموٹ نہیں کر رہی ہوں یہ کہ کافی برینڈ ہیں ایک برینڈ ہے ایک برینڈ ہے آپ دیکھیں جو مجھے پرسلی پسند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں بڈی شاپ کا جو ہے آپ جا کے پور Bryant کلوزر کوئی بھی سیرم آپ لے انہی کا آپ انہی کا پھر ہم نے ان کا آئے میک اپ کیا آئے میک اپ ڈریس کے کارڈنگ ہم لوگوں نے کیا ہے ڈیفت ان کو چاہیے تھی وہ ہم نے دیئے بلینڈنگ بہت امپورٹن ہے آئے میک اپ پہ وہ آپ نے کیا لائٹس ہم نے بلش آن کر دیا لپ کلر جو ہے وہ ابھی جو اس اب آؤ تو اپلائے ابھی ہم نے اپلائے کیا کیونکہ ہم نے ٹائم کم ہے ہم چاہیں کہ ایک گھما کر ان کے بال بھی دکھا دیا جائیں بل اپ کیا کہ آپ خیلات پھر ہم نے دیخوا دیا جائیں دیخوا دیا جائیں یہ بوں اس کے ساتھ سپری کرنے کے بعد ہم نے ٹونگ کے ساتھ پیا یہ ایک ٹپ ہے آپ پہلے پہلے پھر ٹونگ کریں تو وہ لاغ لاشتر ہے ذبہ دست اُس سائد پہ ٹوستیں کیا ہے ٹھیک ہاں ڈیفت اللہ ٹوست بھی ہوا ہے ان کا چلے جی شیبہ شکریہ چاہیں ہم اپنے دیکھنے والے سے حجات لے لیے بہت جبالیس تپس بہت ضبطیس میک اپ جناب اگر آپ افتار پارٹیز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو شیبا نے آج بہت ڈیٹیل بتا دیا کہ کس طرح سے آپ ڈریس اپ ہو سکتے ہیں اپنا میک اپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں بال آپ کے کیسے ہونے چاہیے ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی منڈے کو فیڈ بیک کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے منڈے تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ